السلام علیکم ایوریون ڈیٹیشن ایمن کیسے ہیں آپ سب لوگ میند کرنے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے بس کی آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ بات کریں گے کہ یوریک ایسیڈ کو ہم لوگ ڈائیٹ کے ذریعے کیسے کیور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ تا یوریک ایسیڈ کا لیول ہائی ہے تو ہم لوگ اس کو ڈائیٹ کے ذریعے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں کون سی آپ نے اچھی چیزیں ہیں جو ایوائیڈ کرنی ہیں جو نہیں لینی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کھائیں گے تو آپ کا یوریک ایسیڈ کا جو لیول ہے وہ نورمل ہو جائے گا یوریک ایسیڈ کے سیمٹمز کی اگر بات کی جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایڈیو میں درد رہنے لگ جاتا ہے اگر صبح سو کر اٹھیں تو پاؤں کے انگوٹھے میں بہت زمین پر نہیں لگ رہا ہوتا اس کے علاوہ گھتنوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے یوریک ایسیڈ کے کرسٹلز بن جاتے ہیں اور جب وہ کرسٹلز یا وہ کسی جوائنٹ پر کارا میں اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی رکڑ کھا کر پین کاس کرتے ہیں جس سے گھتنوں میں بھی درد ہوتا ہے اور اس کو ٹریٹ کا نہ ضروری ہے اگر یوریک ایسیڈ کو ٹریٹ نہ کیا جائے اور یہ آسا آسا سویر ہوتا جائے اس سے تو اس سے ڈیفرنٹ کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے جو جوائنٹ ہے اس میں انفرمیشن زیادہ ہو جائے گی سوچن زیادہ ہونے لگ جائے گی جس سے جوائنٹ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہائپر ٹینشن ہوگا اس سے انگی آپ کا بیٹ پریشو چھو ہے وہ ہائی ہونے لگ جائے گا اس کے علاوہ کڈنی سٹونز ہوتے ہیں کڈنی میں سٹونز بننا شروع ہو جائیں جب بوڈی میں یوریک ایسیڈ کا لیول ہائی ہو جائے زیادہ ہو جائے تو وہ کڈنی میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے کڈنی میں سٹونز بننے لگ جاتے ہیں اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ڈائیٹ کی کہ یوریک ایسڈ میں آپ نے کون سی ڈائیٹ لینی ہے کون سی ایسی چیزیں جن کو ایوائیڈ کرنا ہے کون سی چیزیں آپ نے لینی ہے جس سے جو ہے وہ انفلمیشن زیادہ کم ہو یوریک ایسیڈ کا لیول جو ہے وہ نورمن ہونا شروع ہو جائے اب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایسی چیزوں کی جو آپ نے ایوائیڈ کرنی ہے جو آپ نے اپنی ڈائیٹ سے نکال دینی ہے اس میں سب سے پہلے آجتا ہے بیف مٹن کیمہ یہ چیزیں آپ نے نہیں لینی اس کے علاوہ کالے چنے ہوگئے سفیر چنے ہوگئے ماش کی دال ہے چنے کی دال ہے یہ والی چیزیں آپ نے سکپ کر دینی اس کے علاوہ گرین لیفی ویجیٹیبلز جس میں ساگ آجتا ہے پالک ہے میتھی ہے یا بندگو بھی ہے یہ والی چیزیں بھی آپ نے نہیں لینی اس کے علاوہ کاربونیٹڈ بیورجز ہیں یعنی کہ اس میں کولڈ رنگز آجاتی ہیں فیزی ڈرنگز ہیں ٹھیک ہے جنگ فوڈ ہوگئی پیزا شوارما برگر یہ والی سائی چیزیں جو ہے آپ نے اپنے ڈائیٹ سے سکپ کر دینی ہے اس کے علاوہ اورگن میٹ ہوگئے یعنی کہ سری پائے کلیچی وغیرہ یا کٹوی اس طرح کے جو چیزیں نا اورگن میٹ جو ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی نہیں لینے وہ بھی آپ نے اپنے ڈائیٹ سے سکپ کر دینے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کون سی چیزیں جو ہے وہ اپنے ڈائیٹ میں ایڈ کرنی ہے یا کون سی ڈائیٹ آپ نے لینی ہے جس سے یوریک ایسیڈ کے کرسٹل جائیں وہ ڈیزول ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کا جو یوریک ایسیڈ کے لیول ہے وہ نورمن ہو جائیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلی چیز تو آتی ہے کہ آپ نے پانی کا انٹیک زیادہ کرنا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پینے آپ اس میں لیمن ووٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ کہ چکن جو ہے وہ اپنے لیمٹیڈ اماؤنٹ میں استعمال کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہفتے میں ایک دو دفع استعمال کر سکتے ہیں وائٹمن سی رچ فروٹس ہیں وہ اپنے استعمال کرنے کیونکہ وائٹمن سی جو ہے اس سے جو یوریک ایسیڈ کے کرسٹل ہیں وہ ڈیزول ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس میں آلت ہے جیسے سٹو بریز ہوگی بیریز ہے اورنجیز ہے گواوا امروض بہت اچھا سورس ہے وائٹمن سی کا اس کے علاوہ ٹومیٹو ہو گیا یہ اوی سی چیزیں ہیں یوریک فروٹس ہیں وہ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں اس کے علاوہ آپ مکاشر مریچ فروٹس ہیں ان کا استعمال کرنا ہے جس میں سویٹ پوٹیٹوز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ پاپایا آدتا ہے ڈیرس آ جاتی ہیں بنانا ہو گیا اس کے بعد انجیر آپ استعمال کر سکتے ہیں دو انجیر جو ہے وہ رات کو بکو کر رکھنے اور سب اٹھ کے وہ آپ پی لیں لینے اس میں اومیگا 3 کا کونسا سورس ہے والنرس آ جاتے ہیں اس میں اس کے علاوہ فلیکس سیڈز ہوگے ہلسی کے بیچ ہوگے آپ ان کو اپنے ڈائیٹ میں جو ہے وہ استعمال کریں اس کے علاوہ اپنے کمپلیکس کا آپ چیوز کرنے یعنی کے اور سوگے پوری جو گیا دلیا ہو گیا گندم کی روٹی ہوگی یہ باری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو میدے کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی ایا سیڈز بھی استعمال کر سکتے ہیں جی اوں جی ایا جو ہے وہ پانی میں بھوکر استعمال کرنیا کسی سموڈی وغیرہ بنا کے آپ اسuiڈ مسار کر سکتے ہیں لیکن لیکن آپ اسمال کر سکتے ہیں میل constant حلدی ملک یعنی کہ ہلدی والا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے ہلدی والا دودھ لیے اس میں آپ نے ایک چھوٹکی جو ہے وہ کالی میرچ ایڈ کر لیں اور وہ اسمال کریں ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے خیال رکھنا اپنے ویڈ کا اگر تو آپ کا ویڈ زیادہ ہے تو آپ نے اس کو بھی منٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے آہستہ آہستہ آپ نے ویڈ کم کرنے ایک دم سے فوری طور پر ویڈ کم نہیں ایڈ کرنے ایسٹھا ہزتہ ڈائیٹم، رنگ کے waits جو ہے وہ میٹruct�ک نہ ویڈ کو بھی کم کرنے اس کے ساتھ soci 53 Ahenas nihil kakر، اپنے آپ کا parsley in papapur رکھ بھی آپ کا اپنے اپنی لینی ہے 3 donc 15 سے 30 منٹ کے جو ہے وہ بھی آپ نے لازمیں کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ صحیح چیزیں تھیں آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ نے ایوائیڈ کرنی ہے جو چیزیں آپ نے اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنے آپ اس کو اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں پر انشاءاللہ جو یوری کے سیڈل ہے وہ ٹھیک ہونا شروع جے گا اس کا لیول جو ہے وہ نورمن ہو جائے گا ٹھیک ہے امید کرتے ہو آج کی ویڈیو آپ کے لیے میرے ویڈیو کو لائک کریں میرے جان کو آج بھی سبسکرائب کریں اور تھینکیو سو مچ پر وچنگ اللہ حافظ